بے حص اور گونگی اور بہلی بڑھ کے بیٹی ہوئی ہے وہ یار ان کو روکے ہیں ان کا ہاتھ روکے ہیں پاکستانی بار میں پہلے میں بلوچ ہے سب گالی ان کو دی جاتی ہے جس میں انہوں نے پاکستان ٹو رہا ہے آپ کی اونچی ہواسے حقائق نہیں بدھر سکتے ہم وہ خاص کی ایک آئیوں کی نفی نہیں کر سکتے آپ بلوچی کو بلوچی نہ گئیں کیوں نہ گئیں بلوچی یہ سابر شاکر نہ بنے ماروں پٹی نہ بنے آپ اسلام علیکم جی آج کے نئے بلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں کل ہمارا بیٹک ہوتا ہے آج میں ہفتے کے دن یہ بلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں بیٹک میں ہم سارے دوست پٹھے ہوئے ہیں کل بیٹک کے اندر جو ہیں دو کنٹروورشل نکتہیں نظر آئے جس کے اوپر آواز بلند ہو گئی اور بلند آنگی جو تھی اس کے اندر جو دلیل جو تھی وہ مار گئی اور لوگوں نے چھوڑ شرابہ سنا تو میں نے کہا کہ میں اپنی سائیڈ کی جو ہے بیسیکلی میرا نکتہ نظر کیا تھا اور جس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے جس لیے آوازیں بلند ہو گئی تو میں کم از کم اپنی سائیڈ کا نکتہ نظر کلیر کر دوں کیونکہ میں نے اس بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کم از کم دوسرے سیگمٹ کے شروع میں جو بات ہم کہنا چاہ رہے تھے اور میں اس بات کا ہمیشہ پریڈر رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر شستہ طریقے سے بات ہونی چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں تو اگر لوگ جو ہیں ان تک ہمارا نکتہ نظر نہیں پہنچا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہمارا نکتہ نظر کیا تھا لیکن یارگو پہنچے تو صحیح نہ نکتہ نظر دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان جو تھا وہ ایک فیڈریشن کے طور پر وجود میں آیا اس کے اندر چار یونٹ تھے کم از کم نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے اندر تو ان کو تسلیم کیا گیا اس سے پہلے تو تجربہ اترہ ونز یونٹ کا جس کا بیڑا غرق یوں کیا گیا کہ مرشن کی پاکستانہ لگ ہو گیا تو اس کے بعد چار فیڈریٹنگ یونٹ جو تھے وہ بنائے گی اور چار فیڈریٹنگ یونٹ بننے کے بعد تمام یونٹس ہیں ان کے بیسک رائٹ بعد یہاں سے جسے کہنا چھڑی یا چنگاری پکڑی کہ جب بڑھ صاحب نے فہین گوھر بڑھ صاحب جو نے انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب جو ہے اگر آپ قومیتوں کے اوپر ظلم اور استبداد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو انہیں پاکستانی کے طور پر مینشن کرنا چاہیے تو چونکہ اس فیڈریٹنگ کے اندر ایگزسٹ کرتی سب سے زیادہ پولٹس سائزڈ کمیونٹی ہمارے سندھی بھائی ہیں تو وہ سمرو صاحب نے فارم کہا کہ نہیں پہلے ہم سندھی ہیں نہیں پہلے آپ سندھی ہیں لیکن اب آپ اس یونٹ آلجیٹنگل سندھی ہیں کیونکہ سندھ نے اکراردہ پیش کر کے پڑیاب کے اندر شرکت اختیار کی تھی بلوچستان کے بلوچولک آپس میں کانسنٹ کر کے جناس آپ کو انوائیڈ کیا تھا وہاں پہ ریفرینڈم ہوا تھا سب سے رہدہ اس وقت کا شمال جنوبی سب سے رہدہ اور موجودہ خیبر پختونخواہ میں ریفرینڈم ہوا تھا اور پھر وہ پاکستان میں شامل ہوئے تھے جبکہ کنج آرکا بٹوارہ ہوا تھا اور پھر ہم پاکستان میں شامل ہوئے تھے تو پہلے یہ ساری کمیتیں ایگزسٹ کرتی تھیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر ان کے اندر وہ پاکستان کے اندر کنورج ہوئے تھے لیکن اب وہ پاکستانی ہیں یہ ان کا نکتہ نظر تھا اور ہے گوھر باد صاحب کا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک خاص قسم کا سپیشل قسم کا جو ہے وہ بندہ پسا کرتے ہیں ملپ پجاب کے اندر جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ نام نہاد اللہ آپ کا ملک کرے وار گیس ٹیرر میں اور جس طرح لاشیں ملی ہیں یہاں پہ اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو شیخ اکرے کے پاس تو ایک مرڈر فیلڈ بن گئی ہوئی تھی روزانہ سی ٹی ڈی والے پرس بھی جاری کرتے تھے کہ وہاں پہ پولس مقابلہ ہوا ہے خانے وال سندھ اور بہابل پور یہ تین اب نہیں یاد خان یہ تین جگہ ایسی تھی کہاں پہ روزانہ کہیں نہ کہیں پولس مقابلہ ہوتا تھا اور پانچ یا چھے لوگ مارے جاتے تھے اب وہ لوگ بولتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو اتنا کہ چپ کروا دیا گیا ہے اور اتنا کہ ان کا بیڑا گرک کر دیا گیا ہے یا ان کے باقی بھی بھائی اور بہنیں اور بہوئی جو ہیں وہ کھا لیا جائے ہیں اگر وہ لوگ بولتے نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ظلم نہیں ہوا ٹھیک ہے اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دے رکھا ہے وہ بولتے ہیں پنجاب کے اندر نہیں بولتے لوگ ٹھیک ہے سب سے زیادہ یہ آلیاں دنوں کے اندر جو رہائیاں ہوئی ہیں ٹیروریزم والے معاملے میں جب یہ معایدہ ہوا ہے تو پھر جن کو وہ ان کے ساتھ تعلق کی ویسے پکڑا ہوا تھا ان کو آؤٹو بلو رہا بھی کر دیا گیا جیلو سے حالانکہ دالتوں میں سیسزار جاستہ تھے وہ ٹھیک ہے وہ معایدہ کا عصہ تھا اب کہنے کو دل نہیں کرتا لیکن اب یہ سینکڑوں لوگ جیلو سے رہا ہوگے گھروں کو گئے ہیں اور چھوٹ کر کے بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کا اہل پنجاب اس کا شور نہیں مچاتا ہے یا پنجاب کے اندر کلچر نہیں ہے اس کا شور مچانے کا تو کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا یہ بچ صاحب کا نکہ نظر تھا پھر یہ کہا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہیٹ ہو گئی تھی بچ صاحب ایسے بلند آہنگ آدمی ہیں اس طرح عمران شفقت صاحب نے ایک جو ہے وہ زیادتی کی اور انہوں نے کہا کہ بھی کراچی جو ہے وہ اسی فیصد جو ہے نا وہ ٹیکس دیتا ہے مجھے اس پہ آگ لگ گئے ٹیکس اس کا ہوتا ہے جس کی جیب سے نکلتا ہے اس کا نہیں ہوتا جو کٹھا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ غلام کے یہ غلامانہ ذہنیت ہے بڑک بازد کے ساتھ کہ جناب بادشاہ نے ایک دیوان مقرر کیا ہوتا تھا اور ایک جناب فائدار مقرر کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور دیوان جو تھا وہ مقامی سطح کے اوپر لوگوں سے سپریشن کے ذریعے بندوق کے زور کے اوپر تلوار کے زور کے اوپر ٹیکس اکٹھا کرتا تھا اور وہ ٹیکس سارا کا سارا دیوان کا ہوتا تھا یہ وہ والی غلامانہ ذہنیت ہے یہ پہلے انگریزوں کے آنے سے پہلے بلکہ مغلوں کے آنے سے بھی پہلے جو ہے یہ سسٹم اس علاقے کے اندر دیوانی اور فائداری مقدمہ تو ہی ہے نا دیوان اور فائدار یہ دیوان جو ہوتے تھے اس وقت کوئی مذہبی حصیت بھی اختیار کر لیا کرتا تھا دیوان ہوتا تھا نا وہ ریونیو کلیکشن کرتا تھا اور فائدار یہ وہی غلامانہ ذہنیت چلی آ رہی ہے بھائی کراچی پورٹ ہے ہمارا تاجر جو ہے کہتا ہے میرے گلے دے کولنا آنا میرے تھڑے دے نہ چڑنا اوپ چھو لے لو جو کچھ لے رہا جائے تو پھر ایکس سورس کاٹا جاتا اور زیادہ ٹیکس کٹتا ہے ایکس سورس کیونکہ ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے وہ سات سو روپے بارہ سو روپے دہاری لینے والے پندہ سو روپے دہاری لینے والے مزدور کے اوپر بھی جو چیز وہ خریدتا ہے اس کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس کر جاتا ہے یہ ظلم ہے لیکن چونکہ تاجر جو ہے پورے ملک کا کہتا ہے میرے تھڑے تھے نہ چڑنا تو لہذا وہ کراچی میں کٹ لیا جاتا ہے ٹیکس جب وہ چیز امپورٹ ہوتی ہے اور جب وہ چیز امپورٹ ہوتی ہے تو اس کی ریٹرن اور کاؤنٹنگ بھی وہاں پہ ہوتی ہے یعنی آپ بددیانی تی کا لیول دیکھیں کہ یہ جو خات نہیں لکھا پنجاب نے اور کے پی کے نے یہ خات جو ہے نا ہم بڑا گاہ رہے ہیں ہمارے سندھی بھائی ہم نے پلس ریونیو جنریٹ کر لیا جناب دیکھیں کیسے کیا ہے جو پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے لیے امپورٹس آ رہی ہیں نا اس پہ لیوی لگا دیا اس پہ ٹیکس لگا دیا اپنا جو سسٹم اسٹیبلش کرنا تھا جو بیسیکلی سپیڑٹ تھی کہ جس کے تحت سندھ کے اندر سسٹم اسٹیبلشمنٹ ہوگا لوکل ٹیکس لوکل حکومت سبائی ٹیکس لگائے گی جلائی ٹیکس لگائے گی وہ نہیں لگایا جو پنجاب کے لیے ہم پورٹ آ رہی ہیں اس کے لیوی لگا گیا اور ہم نے اتنا ٹیکس کٹھا کرنی مجھوڑی ہے نا ایک ہی پورٹ ہے نا دوسری کے خلاف تو ایک ایڈی جیسے جو ہیں اپنے بددار کہنا نہیں چاہ رہا وہ تو سازش کر کے بندے ہی دیتے نا دو آدر کو ٹیک ہے نا پھر بات سنے نا پوری بات سنا کے رہے ٹیک ہے نا وہ ایک ایڈی جیسے جو لوگ ہیں نا وہ مطلب کہ تخریبکار وہ تو پھر خرید کے بیر جاتے ہیں اور آٹھٹ سال تک بند رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایک اینٹ نہ لگ جائے اس کے اوپر ٹیک ہے گوہدر کے اوپر تو تاکہ کراچی کی چلتی جائے چلے کراچی چلے بھائی کراچی منور ہو لیکن یار یہ ایٹی پرسنٹ والا ریشو اولٹ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کراچی پندرہ بیس پرسنٹ سولہ پرسنٹ ریبنی دیتا ہے لیکن یہ بات جماعت سلامی بھی کہتی ہے وہاں کی یہ بات ایمکیم بھی کہتی ہے وہاں کی یہ سندھی بھی کہتا ہے کیوں بھلا کہتا ہے کیونکہ اشارہ پنجاب کی طرف کیا جاتا ہے پنجابی نہ یتین نہ یار کوئی اس کی بات نہ کرے ٹیک ہے اور جب ایک پنجابی نے یہ بات کہی تو میرا عوصے میں آنا بیکن میں بات کرتا ہوں میرا عوصے میں آنا ایک فطری عمل تھا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ آپ جھوٹ بول گئے ہیں سندھ اچھی پرسنٹ ریبنیو نہیں دیتا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے جس کے اندر بہت جس طرح بہت سارے جو ہیں وہ جھوٹ جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جھوٹ العام کے طور کے اوپر گھسا دیے گئے ہیں اور ہمارا انٹیلیکشوال جو ہے وہ منافقت کا شکار نظر آیا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو میری ایک سپٹیبلیٹی اور اپنوبل کر دے گا سانو کوئی فرق نہیں بہنگا اسی ساتھ کو اللہ سندھ اچی پرسنٹ ریبنیو نہیں دیتا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا وہ جتنی اس کی عبادی ہے اس موقع فیڈیشن کے اندر وہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے ریشوال اور سندھ جو ہے وہ بلوی راہ کرتا ہے ہیڈراباد جو ہے یا سکھڑ جو ہے اتنی لائن لاؤسز نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اسی پرسنٹ بیلو جو ہے بجلی کے وہ سندھ دیتا ہے مطلب کیا کہیں ریڈکولوس یا یار سیل ٹیکس جس نے خریدا ہے وہ ادا کر رہا ہے نا تو خریدنے والا تو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے بھئی کے پی کے اپنی ضروریات پڑھنی طرف سے جو سمغلی ہوتی ہے اس سے پوری کر لیتا ہے بلوچستان جو ہے وہاں پر ایرانی سارے گورز پڑھے ہوئے ہیں اس نے کہاں سے سیلی ٹیکس دینا ہے ٹیک ہے لے رہے کہ اب کراچی اور پنجاب رہ گیا جہاں پر کنزیومر بیس یا میڈل کلاس ایگزسٹ کرتی ہے جو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی اور جس نے ٹیکس دے نہیں دینا ٹیک ہے تو میرا مطلب ہے کہ یار حقی آؤ سچ بولیں یہ جھوٹ بول بول کے آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ملک اسی فیصد دھوبا ہوا ہے کسی سندھی سے آپ کہیں نا ڈیم وہ فوراں ڈیم کیسے بن سکتا ہے آپ سے یہ توقع نہیں تھی آپ ایسی بڑھ میں نے ڈیم کی بات کی اتنے گھٹیا لوگ ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں جن جن نے ڈیم کے اوپر میں نے صرف یہ کہا کہ یار یہ ڈیم بھی بن سکتا تھا ٹرپل جیپرڈی ہو رہی ہے کہ نہیں اسمان سے پانی برسا اب وہ پانی جو تھا وہ پہلے آیا اسمان سے پانی برسا ہزارے پہاڑوں پر بھی برسا اب پہاڑ اس کو ابزورب نہیں کر سکتے یا جتنا کر سکتے تھے کر لیا باقی میدانوں کی طرف آ گیا تو پہلی تباہی جو تھی وہ اسمان سے برسی دوسری زمین کے رستے آ رہی ہیں آپ اس پہ بات کر کے دیکھیں گے یار یہ جو زمین کے رستے آ رہی تھی اگر یہاں پہ دو چار اچھے ڈیم ہوتے تو ہم اس کو کر سکتے تھے ٹھیک ہے اب ڈیم بنیں گے اور وہ بنیں گے کہ ہر وہ ڈیم بنیں گا جس کا ہیڈ جو ہے وہ کے پی کے کے اندر آئے گا دیامیر بھاشاڈ ڈائم ایک ڈیزاسٹر ہے اس کا پاور ہیڈ کھینچ کے کے پی کے اندر لائے گیا تاکہ ریونیو کمائے جا سکے تاکہ وفاق کو گن کمائے کے اوپر پیسے لیے جا سکیں ٹھیک ہے اس کا کھینچ کے کے پی کے اندر لے آیا گیا اور وہ اب فالٹ لائن پہ ہے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ اس کے ڈیزائن کے اندر بلندر مارا گیا ہے اور بلندر کیوں مارا گیا ہے کیونکہ اس کا جو پاور سٹیشن جو تھا وہ کیپی کے اندر لانا تھا اور پاور سٹیشن کیپی کے کیونکہ اندر کیوں لانا تھا برادر کے اندر مولان ساکھ خان کے بھائی کیے ہوئے جو پختون جیئے تھے وہ انٹیلیکچولی ڈیسونیسٹ اب جب آپ یہ بات کریں تو آپ متصب ہیں آپ جناب جو ہے وہ پنجابی ہیں آپ پنجابی شہونے سے مجھے اوپر بلیب کرتے ہیں یار ہم اپنے جائز حقوق کی بھی بات نہ کریں آپ ہمیں دن رات گالیاں بکو آپ ہمیں ہمارے بارے میں یہ کہو یہ تھا وہ بات یہ تھا وہ پاس منظر جس کا شکار جب ایک پنجابی ساپ پہ نظر آئے نا تو پھر غصہ جاگے خیلت ہے نا اسی تصوح پلا غصہ میرکتے چڑھے ہیں غصہ چڑھنا بانگا سینا اس کے بعد بول بلا رہا ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اچھا ہے کہ کم از کم میرا مطلب ہے کہ برسا نے پہلو کے اوپر سٹینڈ لیا خاک سار نے دوسرے پھل لیا ہم ان کی گالم گلوچ اسی طرح سن لیتے پنجابی ٹھگیہ ہوتے ہیں پنجابی گھڑیاں ہوتے ہیں پنجابی گھڑیاں ہوتے ہیں یہ ساری بکواسیات واہیات گالیات سن لی جاتی تو بڑی اچھی بات تھی اب اس میں کسی ایک پوائنٹ کو اگر کاؤنٹر کر دیا گیا تو خب پڑ گئی ٹھیک ہے آگ لگ گئی تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ خاک سار کا نکتہ نظر کیا تھا بٹ سار کا نکتہ نظر کیا تھا اور ان تینوں اصحاب کا نکتہ نظر کیا تھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نور اللہ تو ساڑھا چوب کر کے تو ماجہ ہی بیجتا رہا جائے چلے جی اب تک کے لیے اتنا ہی اکلے بلاغ میں آپ سے ملقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی آتار کرے اور آسانی خلق خدا میں آپ سے ملقات ہوتی ہے آپ سے ملقات ہوتی ہے